میں کہتے ایک منٹ دے کرنا کبھر اس دے کہ میں اولان پرنکان کوئی بندہ اٹھے نہ ٹائم جنازے دا نزدیک آگیا ہے عالم عباس پٹی صاحب پہنچ آئے نے اے او ٹائم ہوندہ ہے دور دراز دے رشتے دار دور دراز دے رشتے دار بھی جنازے دی تانگ دے واسطے ضروری صافتے پہنچ دیں تے جیڑے بندے اے کھڑے ہو ان سمجھو با تسی جنازے دے شرکت کرنی ہے اپنے حد میں چاہ جو کوئی بندہ اٹھے نہ وے اٹھرام جنازے دے واسطے کوئی بندہ بلکل اٹھے نہ کھڑے ٹائم بلکل نزدیک ہے پانچ بجے جناب موسیٰ قاظم علیہ السلام دا جنازہ برامند ہونا ہے اس واسطے انہیں جنہیں بندے سیڈا دے خلید تو انو قسم ہیں جنہیں شیعہ ہونا واسطے کہ جنازے دی اٹھرام دے واسطے اے ان چاڑیوں کی نہیں بہنا سب ہوتے آکے بہنا ہیں اے حق بند ہے تو اٹھا زمانہیں وہ کہنے دے رہے گڑی جلدی پجاؤ پیر فداشا جی جلدی پجاؤ جنازے تھی لیٹ نہ ہو جائیے تے آج اس ہستی دا جنازہ کسیر تعداد اولاد ہوں دیا تن تنہا پلے بغداد دوتے جس دا جنازہ ہے اگر آج بھی تسا نہیں نہ سمجھنا تے میرا خیال ہے تُسی زندگی پیچھ سمجھ ہی کچھ نہیں سکتے کیونکہ میرا مشہد ہے یہڑا بندہ مجلس وچھ آکے اٹھ کے پر انٹور جاندہ ہے جنازے دی انتظار نہیں کرتا اوہ بندہ سمجھو ٹیم پاس کرنا ہے مجلس سنن نہیں آیا اے اکنان سمات فرماؤ بارہ مارچ تھائی رجب المرجب بامقام مرادیاں سیدہ پڑھنا لے حضرات جناب علامہ محمد یحسین قادری صاحب سیالکوٹ علامہ عصر عباس حیدری صاحب راوالی علامہ سید زمین عقود حسن شاہ صاحب لکوے ہیرا پور علامہ محمد حسنین نجفی صاحب لاہور زاکر حبیب رضا حیدری بنے کی تارڑ زاکر عجاز حسین چنڈوی بہاول پور زاکر رزبان کی عامل ڈیرہ غازی خان زاکر عجاز حسین بلوت چوٹی ذری اور دیگر علماء و زاکرین خطاب کرن دے میرے کلے بیٹھے نے منتظم یالہ اس مجلس پاک دے بانی جناب سید ضمیر علیہ حسن شاہ صاحب تشریف دے جی چوٹی مہارچ چنڈارہ شریف بامکام دربار پیل امام علی شاہ سلانہ مجلس اعزائوں دی ہے ملک دے نام بار علماء و زاکرین امر دے اون جناب مومنین کے گزارش میں امِ کربلا دے اس کرانے دا او بندے سب ہوتے آجاؤ تے بلکل ان ٹائمز آیا نہ کرو میں شاہ صاحب رانو دعوت دے لگا انہ دا مختصر خطاب ہے انہ دی حاضری انہ دی مجبوری وی ساٹھے تک پہنچ چکی ہے لیکن بانی یہ مجلس اوڑ دی اسی یہتنا تشریف دیا ہے نا پیر سید ضمیر علیہ حسن شاہ صاحب نکلی اور انہ دے فوراں بات میں اگلی گالتے کر گیا کہ ہون جنازے دا ٹائم نزدیک آگیا ہے عالم عباس پٹی ہے جیلا او تشریف رکھ دن او تبوت جناب موسیٰ قاضم علیہ السلام برامن کران دے لکھ دوائے اس علاقے دے صدا تو مومنین پیر سید فضل عباس بڑیاں مینتاں انہ دے نال معامنین جتنے انہیں یا کوش ساں اس علاقے پیریاں پوری کوش ساں ٹبا آلی سیدری برا میرا چنڈالا ٹبا بوٹے شاہ ٹبا حمد شاہ تمہا لی سیدان کلے وال سیدان تنیس عداد تمام اب آپ تشریف فرمان ہیں اس واسطے شاہ صاحب رندی بڑی مینت ہے ہور انہنا زیادہ تحاون کرو اے مرکز اللہ دی ذات نے تو انہوں بڑا دیتا ہے پلے بغداد دے اور مولا کائنات سید فضل عباس والدین سید باکر پیر باکر شاہ صاحب یہ ساریاں مینتاں ایک عظیم باپ دا عظیم بیٹا ہے جس باپ نے اس دی تربیت کیتی ہے مولا انہوں کروٹ کروٹ جنہ ننصیب کرے بہت آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلا عالی طیبین الطاہرین المعسمین المنتخبین المظلومین سیم ابن امہی کالا فی شان ماد علیان مظہر الاجائب تجد ہو انہ لکا فی النوائب قلہ حمی وگم سینجلی بے عظامت کا یا اللہ وابنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وابی ولایت کا علی بن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرہ بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب الاسر والزمان بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حقیم یا کاشفالکرب انواجحل حسین اکشف کر بھی بحق مولا کل حسین یا کاشف کر بھی انوجہ الحسین اللہما صلی اللہ محمد و آل محمد اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان و علمہ البیان مل کے بلندر دروت پڑے محمد رعال محمد کی ذات علیہ برادرانی مانی کیسا کہ ٹائم کی نزاقت کا تقاضہ کسی لمبی چھوڑے مضمون کا نہیں پیغام پوچھانا واجب ہے آدم سے لے کر خاتم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اللہ نے بنا کر بیجے خالق نے تربیت کے لیے بیجے بنانے والا وہ تھا عوضہ دینے والا وہ تھا کسی کو صفی اللہ بنایا کسی کو نجی اللہ بنایا کسی کو خلیل اللہ بنایا کسی کو زبیل اللہ بنایا کسی کو روح اللہ بنایا کسی کو قلیب اللہ بنایا کسی کو محمد الرسول اللہ بنایا سارے بنا کے فیصلہ اس نے کیا کون میرے گھر کے اندر آسکتا ہے کون میرے گھر کے بار آسکتا ہے یہ فیصلہ بھی بندوں کا نہیں تھا بندوں نے انتخاب نہیں کیا تھا اگر بندوں کے بس میں ہوتا تو علی کو ایک دوار کی اینٹ بھی نہ دیکھے دیتے اگر بندوں کے انتخاب پہ ہوتا اگر زمانے والوں کے انتخاب میں ہوتا وہ اللہ ہو کے جانتا تھا میرا علی ابو طالب کے گھر کے اندر نہیں آئے گا میرے گھر کے اندر آئے گا مریم نبی کی ماں گھر اللہ کا تو جو ہے تاریخ کی ذمہ داری اس وقت آدم سے لے کر خاتم تک عیسیٰ تک دنیا میں آنے سے پہلے عیسیٰ کے زمانے کے لوگ اتنا کفر بکھنے لگے کہ اللہ نے آدم کو بنا لیا تھا اب آدم کو آدم کی طرح اور کوئی بنا نہیں سکتا یہ جب تک انسانیت ہے یہ مونس مذکر کا ملاب ہوتا ہے پھر دنیا میں بندہ پہدا ہوتا ہے خالق نے اپنی قدرت پھر جگانا چاہی خالق نے اپنی قدرت پھر دکھانا چاہی اس کا اپنا پروگرام بن گیا کہ ایسا کیوں نہ ہو پھر دنیا میں کوئی ایسا پیش کر کے دنیا میں بتاؤں کہ آدم کو بنانے والے کا اختیار کل بھی تھا آج بھی ہے آج بھی اختیار ہے میرا تاریخ پڑھ کے دیکھو مریم نے آج اس بندے کے ہاتھ پہ بیچ کرنے کو تیار ہوں جو یہ ثابت کر دے کہ مریم نے اللہ سے بیٹا مانگا ہو مریم نے اللہ سے بیٹا مانگا ہو کوئی دعا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں میکنی پروگرام اس کا بنا نظام اس نے چلایا کہاں بطول ہے نہیں کوئی نہیں اللہ جانے کسی کے سمجھ میں آیا ہے یا نہیں بطول ہے اپنے اپنے گھر میں جو آئی اللہ کے گھر میں منت ہی نا ماں کی آگئی باقیات آپ نے سنے ہیں درس درانہ ہوتا ہے آئی رہتی وہاں جاڑو اللہ کے گھر کا صفائی اللہ کے گھر ہے پروگرام اس کا قدرہ تو اس نے دکھانی خدا کی قسم تاریخ کے جبلے یہ ملتے ہیں جب بریم اللہ کے گھر میں تھی نا پروگرام اللہ کا بنا قرآن میں سورہ مریم میں اللہ کی ذات ارساد فرماتی ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسْحَلَا بَشَرَنْسَوِيَا ہم نے اپنے جبرائین کو مریم کے پاس بھیجا بلکل بشر کی شکل بنا کے بلکل کس کی شکل بنا کے تمسْحَلَا بَشَرَنْسَوِيَا جاؤ تمسْحل کا مانا علماء لغت سے پوچھو تمسْحل کا مانا ہے شبی بنانا میں دلیل دے رہا ہوں علمی تمسْحل کا مانا ہے شبی بنانا اللہ کہتا بیجا میں نے بنا کے شبی بیجا بنا کے کیا بیجا شبی بیجا چلو آج اس پروگرام میں یہ فیصلہ تو ہو گیا نا کہ یہ شبی بنانا صرف شیعہ کا کام نہیں یہ تو اللہ کا کام ہے یہ شبی بنانا بیدت نہیں یہ شبی بنانا اللہ کا ذاتی فیر ہے اللہ کا اپنا عمل ہے جبریل آیا جس عالم میں تاریخ کہہ رہی ہے مریم اللہ کے گھر کے اندر ہے سجدے میں مریم سجدے میں سجدے میں سجدہ اس کو کرنے والی مریم تاریخ کہتی ہے کہ مریم نے سجدے سے سار اٹھایا سامنے جبرائیل بندے کی شکل میں کھڑا ہوا پایا مریم نے جب دیکھا پہلی نظر دروازے پہ دروازہ بند دیواریں رچھی سمجھ تو گئی کوئی اور نہیں بند دروازوں سے جو آیا ہے یہ ممولی نہیں لیکن اس پہ پھر بھی پہچان نہ سکی یہ کون ہے پہچان نہ سکی قرآن ہے جب اس کو دیکھا نا مریم تھی نا تیبہ تھی تاہرہ تھی دیکھ کر کہتی ہے آوزو بررحمان من کا ان کنتا تکیہ تو جسے میں پناہ چاہتی ہوں تو جسے میں پناہ چاہتی ہوں تو جسے میں پناہ چاہتی ہوں ان کنتا تکیہ اگر تُو پرہیزگار ہے قرآن ہے قرآن ان کنتا تکیہ اگر تُو کیا ہے مریم کا جبرائیل کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اگر تُو پرہیزگار ہے یہ بات ہے دلیل ہے اس بات کی کہ مریم جبرائیل کو لباس بشریت میں نہیں پہچان سکی لباس بشریت میں بطول ہوکے مریم ہوکے جبرائیل کو اگر پہچان لیتی پھر شرطیں لگاتی پناہ مانگتی اس کا پناہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مریم نہیں پہچان سکی کہ یہ کون ہے جن کے دلوں میں علی بستہ ہے کربلا والو کنو کر ہوں ان کے دروازے سے جو لیا ہے نظر کر رہا ہوں آپ کی مریم نہیں پہچان سکی لباس بشریت میں کس کو جبرائیل کو شبیہ کو نہیں پہچان سکی مریم ہے کون تیبا بھی کھرہ بھی کھرہ بھی عالمہ بھی مقدسہ بھی معاصمہ بھی جس نے دنیا میں بیٹھ کے جنت کے کھانے کھائے ہیں جس نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جنت کے کھانے کھائے ہیں جن کے دلوں میں علی بستہ ہے جو فضائل سوڑ کے علی علی کرنا عبادہ سمجھتے ہیں کربلا والوں کا نوکر ان کے لیے مولا کے فضائل پیش کر رہا ہوں میں کہتا ہوں جب مریم کیسی تیبا تہرہ عالی موازمہ دنیا میں بیٹھ کے جنت کے کھانے کھانے والی کیبرائیل کو لباس بشریت میں نہیں پہچان سکی چاندویں صدی کا صدقہ کھانے والا ملڑا پھر استاد جبریل علی کو کیسے پہچانے گا немножко часوغرار پھر ений میں ملڑا چیلچی دیں کہہ سوہ جو ہے آلیہ کی عزت کا ایک جملہ کہوں سادات بیتے ہوئے ہو مریم بطول ہے عیسیٰ کی ماں ہے اللہ کے گھر میں ہے جنت کا کھانے کھا چکی لیکن مریم کجا چھولا جا جا گیا ہے جملہ یہ آ گیا ہے یہ مسومہ قوم کے دروازے کی بھیک ہے جو میرے پاس مریم کجا رسول کی بیٹی آلیہ فاطمہ کجا پتہ ہے کتنا فرق ہے دونوں میں کتنا فرق جملے میں بتا رہا ہوں آپ کی محبتوں کو دیکھ کے یہ جملہ پڑ رہا جو جو لوگے انشاءاللہ دعائیں دو گے مریم میں اور آلیہ میں جناب فاطمہ میں فرق کیا کہاں تھی مریم اللہ کے گھر کے اندر گھر کے اندر تھی نہیں اللہ کے گھر کے اندر جبریل لباسِ بشریت میں کہایا اللہ کے گھر کے اندر آیا ڈریکٹ مریم کے سامنے کھڑا ہوا کتنا فرق ہے آلیہ میں اور مریم میں جس کے پاس لباسِ بشریت میں جبریل ڈریکٹ چلا جائے اسے مردم کہتے ہیں جس کے کروازے پہ لوری پن کے اتلارا ہے اوشف فاطمہ گہتے ہیں عوضہِ بلاندار صالما جس کے پاس لباسِ بشریت میں جبرائیب ڈریکٹ چلا جائے اسے مریم کہتے ہیں جس کے دروازے پہ نوکر بانکے کبھی درزی بانکے کبھی سوالی بانکے کبھی فقیر بانکے جس کے دروازے پہ رکا رہے اس کو فاطمہ کہتے ہیں توجہوں سلوات پڑھو محمد الرعالم آمن علی آمدیاں رہنے جیسے انجے تک لیں تو پھر کام خراب مریم نے دیکھ کر کہا توجہ سے پناہ چاہتی پناہ توجہ سے چاہتی پناہ جبرائیل آگے کیا بول کے کہتا ہے وہ پناہ مانگ رہی ہیں جبرائیل اور کچھ نہیں کہا کہتے ہیں مریم میں اپنی جانب سے نہیں آیا میں خود نہیں آیا میں تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا رسول کیا ہوں رسول ہوں مجھے خالق نے بھیجا میں تیرے پاس اس کا بھیجا ہوا نمائندہ آیا ہوں جبرائیل شکل ہے یہ مریم کہتے ہیں کرنے کیا آیا ہے کرنے کیا آیا ہے مو چھوٹا تھے گل وڈی دیکھ کر کہتے ہیں آیا اس لیے ہوں لے آہبہ لکے غلامن زکیہ آیا اس لیے ہوں تھا کہ تجھے پاکو پکیزہ بیٹا آتا کرنے تھوڑا جا 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 گے آیا ہے انہوں لے آہبہ لے یہ حبہ زمین ہوتی ہے نا ملکیت اور ہوتی حبہ اور ہوتی میں تجھے حبہ کرنے آیا ہوں کیا کرنے آیا ہوں بیٹا غلامن زکیہ بالکل پاکو پکیزہ طیب و طہر بیٹا کون کہہ رہا ہے جبرائیل کس کو کہہ رہا ہے مریم کو ہے جبرائیل کہہ رہا ہے اللہ کے گھر کے اندر میں بیٹا دینے آیا ہوں جبرائیل ہے کون علی کا نوکر تھوڑے جے عقیدیں ٹھیک کرنے میں ہے کون علی کا نوکر علی کا خادم تو پھر آج چودویں صدی کا صدقہ کھانے والے ملہ جب ہم کہیں کہ علی بیٹا دیتا ہے تیرے موں گھن جاتا ہے قرآن پر نہ تجھے پتا چلے علی کا نوکر مریم کو پیٹا دے سکتا ہے تو علی سوڑکاینا آت کو پیٹے کیوں نے دے سکتا ہے علی کا نوکر موسیقی 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 مریم کو بیٹا کون دینے آیا نوکر علی کا علی کا نوکر ہو کے بیٹے دیسا آئے آئے نوکر ہو کے مریم جیسی کو لے آہبہ لکے غلامہ نجا کی یا میں دینے آیا ہوں ہبا کرنے آیا ہوں پاک تو پتیزہ بیٹا آگے مریم ہے آ یکونو لی غلامہ قرآن میرے لئے بیٹا ہوگا میرے لئے میرا بیٹا لم یم شسنی بشرا مجھے دھو کسی بشر نے آدھتا کا ہاتھ لگایا ہی نہیں لم یم شسنی بشرا مجھے کسی بشر نے جبرائیل کہتا ہے تم بالکل سچ کہتی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں تمہاری پکیزگی میں شک نہیں بغیرت اللہ کی قدرت میں شک کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے بغیر باپ کے بیٹا دینا میرے لئے آسان ہے میرے لئے یہ میرا اس طرح بیٹا دینا عمر ہے عمرن مقضیہ اللہ کہتا ہے میرا یہ فیصلہ میرا یہ عمر ہے مریم کہتی ہے اگر اس کا ہے تو پھر مجھے اتراز کوئی دی تاریخ کی ذمہ داری تاریخ ابن خلادون پڑھو اس سے لے کر ہر راوی کی کتاب کا ذمہ دار ہو تاریخ کہتی ہے یہ کہہ کے جبرائیل چلا گیا وقت چل رہا تھا عیسیٰ کے وقت کا ظہور قریب آ گیا جبرائیل پھر دبارہ مو دکھانے آ گیا آئے آئے مو دکھانے نہیں مریم جی وہی ہوں جو دینے آیا تھا اب کیا کرنے آئے ہو مالکہ کبریا کا حکم یہ ہے اٹھ یہاں سے نکل اٹھ یہاں سے نکل کیوں نکلوں دعا مانگی تھی نہیں میرا پروگرام تھا نہیں کہا پروگرام اسی کا تھا حکم بھی اسی کا ہے وجہ کیا بتاتا ہے دیکھ کر کہا وجہ یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ عبادت کھانا ہے رچہ کھانا ہے تو جو ہے یا نہیں ان تھوڑی دیر میرے نا ربوت پھے پائی رانو ٹیم دی واقعہ آیا تھا نہیں ہو رہا یہ کیا ہے یہ عبادت کھانا یہ عبادت کھانا یہ زچا کھانا اللہ نے مریم کو یہ کہلوا کے گھر سے نکال دیا یہ عبادت کھانا ہے مالک کوئی اور جملہ فرما دیتے یہ عبادت کھانا کیوں کہا کہا چودویں صدی کے ملنہ کا بھی تو مجلہ کو پتا ہے نا یہ علی کی دشمنی میں عبادت کا سہارہ لے گا علی سے دشمنی کرے گا سہارہ کس کا لے گا لفظ عبادت کا میں آج عیسیٰ کی ماں کو کہہ رہا نکل یہ عبادت کھانا ہے عبادت کے اندر عبادت کھانے کے اندر عیسیٰ آنے کے قابل نہیں عبادت کھانے کے اندر عیسیٰ آنے کے قابل یہ اللہ جانتا تھا ٹائم کے اندر جائش نہیں رہ گی بلکل کلحوس کروں وقت گزر گیا مریم نکل گئی عیسیٰ دنیا میں آگئے علی کے دنیا میں ظہور کا ٹائم ہوا علی کی ماں ہے گھر میں بیٹھی ہے عمران کا گھر ہے مطمئن بیٹھی ہے وہی چبرائین عمران کے دروازے پہ آکے کہتا ہے علی کی ماں اللہ کہہ رہا میرے گھر میں آئے عبادت مکمل ہو جائے عیسیٰ آئے عمران کے قرآن بلکل سمیتھا سمندر کو کوزے میں بانتا علی کی والدہ کعبے میں آ گئی دیوار شک ہوئی اندر گئی ملہ نے صحابی نے کعبے کا تواف بار سکھیا علی کی ماں نے اندر سکھیا آئے آئے پوری بڑے سیس میں بڑھ چیزیں ہیں لیکن وہ پیش نہیں کر رہا علی کی والدہ خود فرماتی جوفے کعبہ میں گئی جوفے کعبہ سنٹرے کعبہ مجھ پہ نیند جاری ہوئی میں سوئی آنکھ کھلی تو میرے پہلوں میں علی تھا آئے آن بیجری گل واستر محنت کیتی علی کی والدہ فرماتی ہے جوفے کعبہ میری آنکھ بند ہوئی کھلی تو میرے پہلوں میں علی علی سجدے میں تھا سجدے میں تھا تھوڑا سا جاگنا ہے فرماتی ہے جب سجدے سے سر اٹھایا اب علی کی والدہ کہتے ہیں چھپ میں نہیں دیکھا ہے نہ یہ بچہ بچ سے کلام کی تین دن گزر گئے تیرہ گزر گئی چودہ گزر گئی پندرہ گزر گئی فنباتیہ ان تین دنوں کے اندر جو میں نے دیکھا مولوی سبانی یہاں بند کر دیتے ہیں کبھی وقت ہوا 28 کو انشاءاللہ مرادیہ میں پڑھ رہا بی بی علیہ کا خطبہ پڑھوں گا فاطمہ بنت عصد کا جو کعبے سے نکلتے ہوئے علی کو لے کے فاقعبے کو دیکھ کر فاطمہ بنت عصد نے پڑھا تھا فاطمہ بنت عصد تین دن تک علی کے کون سے موجزے دیکھتی رہے ایک جملہ صرف ٹائم میں اتنی کنیائش ایک جملہ یہاں پہ ابتدا کر دیتا علی کی والدہ فرماتیہ یہ میرا بیٹا زہود پذیر ہوا ایسے نے سجدہ کیا جیسے ہی سجدہ کر کے اٹھ کے دوزانو ہو کے بیٹھا گوایاں مکمل کی کرنے کے بعد فرماتیہ میں گھر سے نکلی ہیران نہیں تھی دیوارے کعبہ پہ آئی ہیران نہیں ہوئی دیوار پھٹی ہیران نہیں ہوئی اندر گئی پریشان نہیں ہوئی اندر سے تواف کیا ہیرانگی نہیں جو فے کعبہ میں گئی ہیرانگی نہیں وہاں سو گئی ہیرانگی نہیں اٹھی ہیران نہیں ہوئی میرے بچے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہیران نہیں ہوئی فرماتیہ اس وقت میری حرانگی کی انتہانہ رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ کعبہ بھی میرے بچے کو سجدہ کر رہا خوٹ اپنی اتائیں بھول گئے خوٹ اپنی اتائیں بھول گئے جب نو اتائیں بھول گئے تاکو سے گرے یہ گہ 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 وہ دور کا نقشہ ہو رہا ہے اجنام ہوئے آپ کا دنہ گویا اپنی اتائیں بھتن ہوئی گنیاں محکومت کرنے کو کونہ ان کا بودا وہ سر سے چلی وہ بنتے سے تیوار ہوئی شاکر کعبہ خانم میں ادائیت کرنے کو اکنوم کر رہا ہے ہاں ری کعبہ سجدہ کسے کر رہا ہے میرے بیٹے کو کعبہ سجدہ کر رہا ہے کعبہ بس آخری جملہ فضائل کا آج کی اس مجلس میں اپنا حق ادا کرتا ہوں کسی پہ احسان نہیں کرتا نو کر ہوں ان کے در کا مولا کی ولایت نہیں تو کچھ نہیں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ممبر پہ چھپ کے نہیں جو بندہ اپنے کو سید کہتا ہو ولایتِ علی میں شک کرتا ہو وہ نو کے بیٹے کی طرح ہے نو کے بیٹے نو کے بیٹے نو کے بیٹے نے نو کی مخالفت کیا نہیں انکار کیا یا نہیں اور نو نے کہا تھا نا کشتی میں سوار ہو تین بیٹے سوار ہو گئے یہ نہیں ہوا بچ گیا بولو اور گھرک ہو گیا نا کشتی ہے نو میں مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ نو کی کشتی میں نو کی کشتی میں کتا سوار ہوا یا نہیں بولو کتا سوار ہوا یا نہیں ہوا نا کتا بچ گیا یا نہیں پتر سوار نہیں ہویا گھرک ہویا یا نہیں فیصلہ تُسی کرو پتر اچھاسی یا کتا اچھاسی فیصلہ تُسی کرو فیصلہ تُسا کرنا ہے کتا اچھاسی یا پتر کتے پہ لانت یا بیٹے پہ لانت اور بیٹے پہ لانت نا کیونکہ نافرمان ہے نا اور نو کا بیٹا ہے نافرمان ہے لانت کرتے ہو یا نہیں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جو علی کا بیٹے ہونے کا دعویٰ کرے علی کی ولایت میں شک کرے وہ اس اتنے سے برا ہے بیٹے پہ لانت نا نو کا نافرمان بیٹا نا پانا نو کی کشتی میں سوار ہونے والا کتا بانا اجلا کتا سوار ہو یا اسی نا کتا اس نے اپنی نسل بچائی اس نے صرف اپنا اپنی بچایا اس نے اپنی نسل بچائی نسل کی دو نشانیاں بتا دیتا ایک نشانی اسی نسل کا تھا جو اصحابہ کاف کے ساتھ چلا اس کتے کا نام تھا کتمیر ایک گلہ کسے نہیں دسلیاں اس کتے کا نام کیا تھا کاف تویں میم یہ رے کتمیر اس کتے کا رنگ سفید اور طالع پڑھو نا کتاباں اپنے بچیاں نو پڑھاؤ نحج الاسرار کتاب اردو وچلب دیجئے مولا تے سوال جے سارے مولا وہ سارا کچھ دسیاں اس کی نسل اصحابہ کاف کے ساتھ چلیں جنتی بنا یا نہیں کتہوں کے جنت میں جائدہ یا نہیں اے کسم اللہ نے انہوں میں جرت دے جواب کتہوں کے جنتی ہے یا نہیں اسی کی نسل تھی جو مدینہ میں تھی پاک نبی کا دور پاک نبی نے حکم دیا صحابیوں صبحوں کی نماز میرے پیچھے پڑھنی میرے پیچھے نام لکھے ہیں ممبر کا تقدس رکھتے ہوئے وہ نام نین میں لیتا لیکن اتنا کہتے ہیں یہودی کے گھر کا کتہ تھا نبی کے صحابی تھے گھر سے وضو کرتے مسجد کی طرف چلتے آگے درمیان میں آتا وہ جہودی کا کتہ ان کو آگے بند کے کٹھنی کی کوشش کرتا ان کے کپڑوں پہ اس کے موں سے نکلا ہوا پانی لگتا یہ نجس سمجھ کے واپس چلے جاتے کتنے تھے تاریخ نے لکھا تین تھے تاریخ نے کیا لکھا تین تھے تیسرے دن تک نہ آئے نبی نے ان کو بعد میں بلایا کچائری لگائی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ ہم آتے ہیں وہ یہودی ہے راستے میں گھر ہے اس کا کتہ ہے بتمیزی کرتا ہے تین دن ہوگے نبی جانتے تو سب کچھ تھے اٹھو ساپ چلو اور بھی لیے گئے دس تک یہودی نکلا بات آپ نے سنی یہودی نکلا بھائی تیرا کتہ ہے جی ہاں میرے ان کو ان کو میرے ان کو آنے نہیں دیتا اچھا نہ کتہ نہ نہ سلوس سے تھا نہ نہ سلوس سے تھا کتہ ہو کے سلام کرنے لگا کتہ ہو کے سلام پاک نبی نے پوچھا ہاں بھائی کتے میرے صحابہ کے کپڑے نجس کرتا ہے میرے ان ان کے کپڑے تیسرا دن ہو گیا ان کو تو بزو کر کے آتے ہیں اب کتہ بولنے لگا کتہ عربی زبان میں بولنے لگا عربی زبان میں کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے عربی زبان بولنے لگا ان کے کانوں پہ ہاتھ پھیرا یہ کتے کی بات سمجھنے لگے کتہ دیکھ کر کہتا ہے نبی تیری جوتھی کی قسم ہے یہ جو مجھے کہتے ہیں کہ میرے کپڑوں کو نجس کرتا ہے تین دن ہو گئے ان کے کپڑے مجھے نجس کرتے ہیں ان کے کپڑے مجھے نجس کرتے ہیں بسم اللہ لویاں ڈٹھا پانی دردہ پھٹیاں دے سانگے لگے لویاں ڈٹھا پانی دردہ پھٹیاں دے سانگے لگے کتہ ڈٹھا سمجھے دردہ سانگے لگے لگے حیدری تمہیں جو آجے یا نہیں نبی پاک بلکل اور کلوز کر دیتا ہے تاریخ کہتی ہے اس نے بولا سارا کچھ نبی پاک نے پوچھا کیا وجہ ہے کیوں روکتا ہے کتہ کتہ ہو کے نبی کو دیکھ کر یہ فرما کہنے لگا سارے انہوں نے سنا دیکھ کر کہتا ہے کتہ ہوں کیا ہوں بغیرت نہیں ہوں کتہ ہوں ان کو بندہ آکھے مولوی صاحب کی تھول ہے اندر اے اے یا نہیں بڑیاں مشینہ کھول جانے ہیں تاٹھا کھول جانے ہیں میں آنا یا میرے سامنے آؤ میں کیا رکھینے ٹوڑ گئے ہیں علم دی گال کرو میرے نا میں جا دسنایاں آؤ تو شریف لیا ہو تو آڑی قدر کر آجا میرے سامنے دہا ہونا میں دسنایاں پہ آؤ میں حوالے دےنا میرے کوئی لیبریری موجود ہے درستالانہ آؤں پہ آؤ بچیاں نہ ہوئی جو بچیاں آؤ دا دیا بغیر منگے توں صدقہ نہیں واردہ اندر صدقہ نہیں واردہ حدیعہ نہیں واردہ خمس نہیں واردہ خمس بارویں آکھا دا میرا نہیں میرا اشتیار خمس تھی تقسیم تھی نہیں تو جو آجایا نہیں اور تشریف لیا ہو سینے نالان دا حوالے دے آن دا کتاب آن دے آن دا سمجھ آن دا یہ حدیثِ قدسی کے جملے ہیں تیرے میرے امام کا فرمان ہو اللہ نے کائنات میں سب سے نجس العین کتا پیدا کیا کتے سے زیادہ نجس علی کا دشمن پیدا اِنگای ... اِنگا ... اِنگا ... تُوہ شبہات ماللہ، اَاما ... اَاما ... یہی تو کتا کہہ رہا تھا یہ مجھے نجس کرتے ہیں یہی تو کتا کہہ رہا تھا یہ مجھے نجس کرتے ہیں کیوں کہ علی کتے نے آگے علیت پیش کی کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کا نبی میری کیا جرت میں ان کو روکوں کسی کو روکوں لیکن کتا ہو کے میری کتی آئی اجازت نہیں دیتی اور اس بندے کے لیے جو گھر میں گلہ علی کا کرو پڑے تیرے پیچھے پیشلے سال کرونا کھا گیا جلسہ پورا سال ورم رہے اے والایت دسنے ہی ہیں اے آل محمد فضائل دسنے نے جنہوں برداشت نے سنے جنہوں نہیں کار جائے پورے ملک ویچ پڑنا پہ آہ دنیا ویچ پڑنا پہ آہ ڈنگے دی چوٹتے پڑنا پہ کوئی کسے پارے دیوچ کسے بندے نال والایت کے بارے ویچ ذرا برابر کمپنو میزنگ نہیں کہ مالکان دا عشان ہوئی ہے کسے دی منت بھی نہیں کر دا تو اتھے اتھے مالک ڈیوٹیاں لاندے نے یہ تھے خواب بھی نہیں خیال بھی نہیں صرف ولایت علی کے ساتھ خالص ہونے کی وجہ سے میرا اور کوئی عمل نہیں میں خالص ہوں تو ولایت علی کے ساتھ اور آل محمد کے دشمن پہ لانت کرنے کے کعبے میں علی آئے سجدہ آپ کعبے نے کیا علی کی والدہ جملہ سن لوگے ہے طبیعت ٹائم بڑا نازک آیا میرے واسطے لیکن اے میرے نازک آنا ہے جملہ اگلا نہ پڑا شاید اگلے سال تک میں ہیں پتہ نہیں روا یا نہ روا ہر جگہ ہونا واسطے ہیں زندہ بھی ہونا واسطے ہیں مرنا بھی ہونا واسطے ہیں اونا نے جیسے وقت کہتا کہ زندگی دیتی ہے کائنات دی کوئی گولی میرے نیڑے نہیں آسکتا کوئی کتہ منو کچھ نہیں آسکتا جیسے وقت ہوں نے انا بلا آلے آ اس وقت روک ہوئی نہیں سکتا تو جو ہے جیسے علی کی والدہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کو کعبے نے سجدہ کیا تھا فرماتی ہے میں سجدہ دیکھ کے حیران تھی میری حرانگی پرواز کر رہی تھی کہتے ہیں اس وقت حرانگی کی اور انتہا ہو گئی میرا بیٹا لہزو کا ہو کہ کعبے کو دے کے خطاب کرنے لگا میرا بیٹا لہزو کا ہو کہ کعبے کو خطاب کرنے لگا کعبہ اس وقت تک کبلہ نہیں تھا اس وقت تک کبلہ کبلہ کا مطلب کیا ہے کہ سجدہ کرنے کا جگہ نہیں اس کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں کیا جاتا تھا تیار ہو کے جس کرنے لگا خبوت کا قرآن ساگاتا تھا ایک تیار ہو کے جس کرنے لگا مات چوندے سجدہ مات چوندے سجدہ مات چوندے سجدہ مات چوندے سجدہ ایزوerstہ مات چوندے سجدہ ہائی بس بھئی دیم بالکل ختم ہو گیا جملہ آخری مولا کا خطبہ وہ مولا کا خطبہ ایک نہیں کائنات کی تدبیر علی نے وہاں بتائی کائنات کی ابتداء علی نے وہاں بتائی اللہ کی توحید علی نے وہاں بتائی سارے جملے نہیں سر ہو ایک جملہ علی کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا چاند لازو کا ہوگے کعبے نے کب سجدہ کیا کعبے نے اپنی پیشانی سجدے سے اٹھائی علی دیکھ کر چاند لازو کا دیکھ کر کہنے لگا کعبہ آج تُو نے مجھے سجدہ کیا ہے وعدہ کرتا ہوں جا پتا کا کائنات تُو جو نہ سجدہ کرے مجھے علی نہ کہنا نارے تکبیر نارے رسال نارے ہانری اللہ امام یقظہ نارے ہانری بس دنیا نہیں سمجھیں آل محمد کا مقام کیا ہے اگر سمجھاتی کبھی بھی موسیٰ قازم علیہ السلام کا جنازہ مزدور نہ پتے شہادت میرے بھائی پڑھے گئے تابوت کی برامدگی وہ کروائیں گے امام کے درد کچھ تھوڑے نہیں مشہور جملہ چودہ سال کا قیدی مولا مشہور جملہ لیکن یہ چودہ سال مولا کی آخری قید ہے آخری قید مسلسل چودہ زور بتی سال کھل قید ہے مولا کی کبھی کسی کے قید خانہ میں میں نے مساہب زیادہ نہیں بھائی کوئی ٹائم دوں گا کبھی کوئی قید خانہ جس طرح علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار میں کبھی اس گلی کبھی اس گلی پھرایا گیا تھا نا امام موسیٰ خانہ کو کبھی کوئی قید خانہ کبھی کوئی قید خانہ کتاب کا نام ہے الوقائی والحوادس لکھنے والے کا نام ہے علامہ زبی محلاتی فارسی میں کتاب لکھی اس میں یہ چملے لکھے آخری قید خانہ آخری قید کے لیے حرور رشید نے جب قید کرنے کے لیے مدینہ آیا ہے خود اس نے آپ خود باہر مدینہ کے رکا اس نے سپائی بیجے کہ امام کو قید کر کے لاؤ امام موسیٰ قازم تھے کہاں نانا کی قبر پہ کر کے آ رہے تھے قرآن کی تلاوت یا نماز تاریخ کے جملے یہ ہیں ابھی نماز پڑھ رہے تھے نا انہوں بغیرت انہیں نماز کہا یا نے کیا امام رکوع میں گئے انہوں نے ہاتھ کڑیاں ڈالی سجدے میں گئے گلے میں توک بالا پاؤ میں بیڑیاں ڈالی علامہ سبھی محلاتی لکھتے ہیں رسول کی قبر سے لے کر بغیرت فراؤن جس حرور رشید جہاں رکا ہوا تھا وہاں تک یہ امام موسیٰ قازم کو پیدل چلا کے نہیں لائے جو سید بیٹھے امام کرنا علامہ کہتے ہیں گلے میں رسی ڈال کے گھیجتے ہوئے رہے گا حج رکم اللہ حج رکم اللہ جب یہ حرور رشید کے پاس پہنچے وہ جملے میں نہیں کہہ سکتا جو اس بغیرت میں بولے دو محمل تیار تھے ایک بسرا کی طرف ایک شمن کی طرف کوفہ کی طرف جو بسرا کی طرف تھا نا اس پہ امام کو بٹھایا بسرا کا گورنر تھا عیسیٰ بسلی اس کو خط لکھا حرور رشید نے قیدی بھی اجرا ہوں اس کو پانی نہیں دینا اس کو کھانا نہیں دینا اس کی ملاقات نہیں کروانا جتنا ہو سا کہ اس پہ سختی کرنا اس کو شہر کے باہر علیدہ قائد خانے میں راکھا جب لے کر اس کے سپائی پہنچے نا عیسیٰ بسلی کے پاس سات ذلحج تھی سات ذلحج عیسیٰ بسلی نے خط پڑا قیدی دیکھا خیال آیا آج ساتھ ہے کل ہاتھ ہے نو ہے عید قریب ہے اگر اس کے قید خانہ بنانے میں لگ گیا میری مصروفیت باگ چلی جائیں گے کیوں نہ کروں عید کے دن اسے گھر میں رکھنوں بعد میں پھر قید خانہ تیار کر کے اسے رکھوں اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ سہن میں باری اس میں امام کو روک دیا سات گزر گئی آٹھ گزر گئی نو گزر گئی ہوا نا دن دس کا تلو عیسیٰ بسری کی تھی دو بیٹیا اس نے دیئے لے لباس بیٹیوں نے کیے زیب تانے کپڑے پہن کے بیٹیوں کا شوق ہوتا ہے سہن میں ٹیلنے لگو اس باری کے ساہم نے آئی جہاں امام موسیٰ کاظم اندر تھے یا میری بیٹیوں کے دیکھا نا تیرے امام نے بلا نواز سے رو بہش رو کیا اللہ جانے اتنے درد پڑے بین کیے نا عیسیٰ بسری کی دونوں بیٹیاں چند ملتوں کے بعد واپس گئیں بابا یا کپڑے تار یا قیدی کا کمرہ بدل ہمیں قیدی کے درد پڑے بین عید لی کرنے دیتے تاریخ کے جملے یہ ہیں یہ حرورشید چلا مام کے پاس آیا قیدی یہ دیکھ مجھے حرورشید نے تیرے بارے میں پیغام کیا دیا ہے میں نے تجھ بیسان کیا تجھے گھر میں رکھا تو میری بیٹیوں کو عید نہیں کرنے دیتا امام کہتے میں نے کیا کہا ہے تو نے مجھے علاقہ کیوں نہیں قید کھانا دیا کہا چھو عید مزدیک تھی اس لیے کہ بیٹوں کے عید باپ کے بیعر ہو جاتی ہے بیٹیوں کے عید باپ کے بیعر نہیں ہوتی امام دل کر کہتا ہے تیری دو ہے میری اپھارا ہے صبح سے مسئلہ کے بیٹی ہے رو رو کے گارے باپا تیرے باپ تیری دو ہے تیری دو ہے تیری دو ہے تیری دو ہے